اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہیں تو کچھ دنوں سے ہر ویڈیو میں بہت زیادہ ایک question پوچھا جا رہا ہے مجھ سے کہ togo اور sunny کہاں ہیں togo sunny کہاں ہیں آپ togo sunny کو کیوں نہیں دکھا رہی ہیں میں نہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی یا سچ پوچھے تو میرے اندر نہ ہمت ہی نہیں تھی اس بارے میں بات کرنے کی تو لوگ بہت ترہ ترہ کی باتیں سوچ رہے ہیں بلکہ جو مجھے regular دیکھنے والے میرے subscribers ہیں وہ بہت ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ stray cats تھے تو شاید میں نے ان کو گھر سے نکال دی ہے کچھ لوگ بڑا rude بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو صرف پرشن cats سے پیار ہے اور آپ کو stray cats سے بہت کل پیار نہیں ہے اس لئے آپ ان کو نہیں دکھاتی ہیں یا آپ نے ان کو گھر سے باہر نکال کے پھینکتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ لوگوں کو لگتے ہیں کہ میں اس قسم کی whom کے stray cats کو میں گھر سے باہر نکال دوں گی یا مجھے پرشن cats زیادہ پیاری ہیں اتنا آپ کسی کے بارے میں negative کیسے سوچ سکتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی یہ question میرے لیے اتنا disturbing اتنا disturbing جب آپ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے ویڈیو میں ہر ویڈیو میں کہ آپ ہی ٹوگو سنی گائیں یہ سوال مجھے بہت تکلیف دیتا ہے بہت زیادہ اور شاید آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے میں کتنی زیادہ تکلیف سے گزری ہوں کتنا برا وقت میرے اوپر تھا اور میں کس وقت سے گزری ہوں شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا اور اگر مجھے stray cats پسند نہ ہوتی نہ تو میں Kylie کو بھی نہ رکھتی جو میں نے آج دیکھا ایک میری subscriber جو ہیں انہوں نے کسی کو لکھا ہوا تھا انہوں نے وہ تنگ کرتے ہوں گے stray cats نے اس لیے ان کو گھر سے باہر نکال دیا تو جتنی شرارتی Kylie ہے جتنا Kylie تنگ کرتی ہے شاید ہی کوئی بچہ کرتا اگر Kylie ہماری جان ہے تو میں اس طرح کی بلکل نہیں اور مجھے stray cats نہ بسند ہوتی تو جو باہر بچے ہم اس کو بھی کھانا نہ دے رہے ہوتے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اس کو بھی گھر میں لے آئے تو وہ میری میرے ہاتھ ہی نہیں آتا ہے بہت ڈڑتا ہے وہ تو خیل ٹوگو اور سنی کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں پتہ ہے کہ آپ لوگ سنی کا اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں سنی کا ٹوگو کا کیونکہ آپ لوگ کو ان سے بہت زیادہ پیار ہے اور آپ بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو miss کرتے ہیں اور جتنا آپ miss کرتے ہیں تو آپ سے کئی گناہ زیادہ میں miss کرتی ہوں میری تو وہ دونوں جان تھے تو سنی اور ٹوگو دونوں ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان دونوں کی ڈیتھ اور یہ اتنی ٹریجک ڈیتھ تھی نا کہ جس دن فلورا کی ڈیتھ ہوئی ہے فلورا کے نیکس دے ہی سنی کی ٹوگو کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے نیکس دے سنی کی ڈیتھ ہو گئی کیسے ہوئی فلورا بیمار تھی جس دن فلورا کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس دن ٹوگو نے نا بلکل وائٹ کلر کا نا ڈائریا شروع کر دیو اور سیم وائٹ اس کی وومٹنگ تھی بلکل وائٹ تھی لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے دیکھا ڈاکٹر نے کہا میں اپنی لائف میں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کیٹ جو ہے نا اس طرح سے وائٹ ڈائریا کر رہی ہو وائٹ سرولز کر رہی ہو ایک طرح سے کر رہی ہو خیر ہم نے اس کو فوراں سے نا اس کا ہم نے ایکسری وغیرہ کروایا ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا کہ ٹوگو کا لیور بہت بڑا ہو چکا ہے اب ٹوگو جو ہے وہ اس کا بچپن پتہ نہیں کیسے گزرے پتہ نہیں ٹوگو کیا کھا کے بڑا ہو گئے کیا ریزن تھا وہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹوگو کچھ ہی مہینے پہلے ہمارے پاس آیا تھا تو ٹوگو کا اسے دن سے لیور کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا اور نیکس ڈے ہی ٹوگو کی دیتھ ہو گئی مطلب وہ اتنا سڈن نچانک اس کی ڈیتھ ہوئی ایک دن فلورا کی ہوئی ایک دن ٹوگو کی ہوئی پھر اس کے نیکس ڈے ہی دن جب ہم لوگ ٹوگو کو لے کے گئے ہیں نا سنی کو 108 فیور ہو گیا تھا اور 108 فیور کے ساتھ ہی نا سنی جو ہے اس کو بھی بلڈی ڈائریا شروع ہو گیا اور نیکس ڈے سنی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہم میں اور فضیل پاگلوں کی طرح ان سب بچوں کو لے لے کر بھاگ رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں ٹیسٹ کروا رہے ہیں میڈیسن دے رہے ہیں سب کر رہے ہیں آپ یقین کریں میرے پاس تو میرے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں پراپر فلورا کے لیے بھی رو سکتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں نے پانچ چھے دن میں بالکل یوٹیوب سے گائب رہی تھی میں کوئی ویڈیوز نہیں ڈال رہی تھی میرے پاس ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کتنی حمد کر کے یہ بات اپنے مو سے نکال سکوں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ٹوگو کی اور سنی کی ڈیتھ ہو گئی ہے بس میں تھوڑا سنہ میں نے یہی سوچا تھا جس دن مجھے لگے گا کہ اب مجھے بتا دینا چاہیے جس دن میرے اندر حمد ہوگی بتانے کی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی اور آج کا ٹائم تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اور جو لوگ میرے پارے میں نیگٹیف سوچ رہے ہیں کہ میں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا ہے تو بھئی جب تک میری زندگی ہے نا میرے گھر سے میری ایک کیٹ بھی باہر نہیں جا سکتی ٹھیک ہے ایک کیٹ کیا کیٹ کیا بال بھی نہیں گھر سے باہر جا سکتا یہ سب میری جان ہے اور یہ ان کا گھر ہے یہ میرا کام ہے اور ان کا گھر زیادہ ہے تو اس طرح کی تو میں ہوں نہیں بلکل بھی اور بس مجھے یہ سوال آپ لوگوں کا بہت تکلیف دیتا تھا اس لئے آج میں اور کوئی ویڈیو نہیں بنا رہی اور میں بہت ڈسٹرپ پہلی جب میں نے یہ دیکھنے نا آپ لوگ کے کومنٹس میں بڑا ڈسٹرپ ہوتی تھی کیونکہ میری وہ ساری تکلیف چوہے نا دوبارہ سے نا مجھے وہ ایک ریکال ہو جاتا تھا اور ہر چیز دوبارہ یاد آنے لگ جاتی تھی کہ کس 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 ٹراؤما سے ہم لوگ گزرے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تک میں پروپر ولوگنگ کی طرف آ ہی نہیں پا رہی ایک دن ولوگ ڈالتی ہوں ایک دن پھر رہ جاتا ہے اور سنی کی ڈیت کا میں اس لئے بھی نہیں بتا رہی تھی کہ جب میں نے فلورا کی ڈیت کی ویڈیو ڈالی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہنا کہ آپ تو ویوز لینے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز ڈالتی ہیں یا آپ دکھاوا کر رہی ہیں رونے کا تو دیکھیں میں نے اگر ویوز لینے ہو نا تو میں آپ کو میں الگ سے ٹوگو کی ویڈیو ڈالتی ہیں میں الگ سے سنی کی ویڈیو ڈالتی ہیں میں ڈیلی دکھا رہی ہوتی ہے جن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر مجھے ویوز لینے کا اتنا ہی شوق ہو نا کیونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ وہ اگر آپ خوشی والے ولوگز ڈالیں گے نا تو وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے لیکن اگر آپ اپنے کوئی دکھ والی چیز ڈال دیں گے نا وہ فوراں سے آکے دیکھیں گے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی ہماری سوسائٹی اس ٹائپ کی ہے سو مجھے ویوز لینے کا کوئی شوق نہیں جبا ویوز لینے کا شوق ہوتا نا تو میں کب سے اس طرح کہ یہ ویڈیو ڈال کرنا آپ لوگوں کو بتا چکی ہوتی مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے چینل پر آؤں اور بس رو رو کر دکھاؤں ہمارا چینل کچھ اس طرح کہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جو بھی چیز آپ کو دکھاؤں آپ لوگ خوش ہوں ہم لوگ خوش ہوں ایک خوشی والا ولاغ ہونا چاہیے آپ بھی ریلیکس ہوں ولاغ دیکھ کر ہم ولاغ بنا کر ریلیکس ہوں مجھے اس طرح کے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کی ڈیتھ کا دکھا کے یا میں ولاغ بناوں یا دوسروں مجھے اس طرح کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن لوگ جب بیاسی باتیں کر گئے تو اس لئے میں نے سوچا کر اللہ حافظ